اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم بنائیں گے کیمہ اور شملا میریچ کا سالن یہ تھوڑی سی ای تینک کہ آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ریسپی لگے گی میں پہلے بھی چکن کا کیمہ اور شملا میریچ بنا چکی ہوں لیکن آج ہم بیف کا کیمہ لیں گے اور شملا میریچ کے ساتھ بنائیں گے یہ بڑی زبردرسی ریسپی ہے مزی کی اچھلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نکیا لیا یہ میرے پاس ہے تقریباً دو پونڈ کے قریب کیمہ یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم لیں گے یہ ہے میرے پاس پیاز میں نے کرش کر لیا ایک ہی پیاز ہے ادرک ہے اور لسن ہے ایک جو گٹھی ہوتی ہے لسن کی اور تقریباً ڈیرھ انچ کا ٹکڑا تھا میرے پاس ادرک کا یہ سارے تینوں چیزوں کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے ہلدی ہلدی ایڈ کریں گے یہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے یہ ہلدی ہے میرے پاس ایک چمچ ایڈ کریں گے اور ہم اس میں اب ایڈ کریں گے تقریباً دو اکڑی پتہ ایک ٹکڑا جائے گا پورا ٹکڑا ایک جو ہوتا ہے دارچینی کا وہ نہیں ڈالیں گے ہاف ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ ہاف ہے ہاف ڈالیں گے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پورا ہے یہ ہاف ہے پورا جو ہوتا ہے یہاں پہ ہاف ڈالیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی لیچی کالی لیچی میں ایڈ کروں گے تقریباً دو سے تین دو سے تین کالی لیچی ایڈ کریں گے اور ایڈ کر دیں گے ایک چمچ نمک ٹھیک ہے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور بائید ہونے کے لیے رکھ دیں گے چلیں جی چلیں جی یہ تقریباً یہ ہی بال تھا جس میں میں نے دو پان کی مل یہ تھا اور آدھا بال ہم اس میں پانی ڈال کر دیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے وائل کر دیں گے اب اس کو ہم کور کریں گے ایڈ کریں گے اچھی طرح سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اچھے طرح سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے اچھے 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 دفعہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آنچے بھی تھوڑے در پہلے میں نے سلو کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمی کا بھی کلر بہت اچھی طرح سے چینج ہو جکا ہے اب ہم کیا کریں گے اچھے دو ٹوٹماتر ایسے پلکل ان کو اس کے اوپر رکھیں گے اس لیے کہ اسٹیم کے ساتھ ان کا چھلکہ ایزی لی اتر جائے اور ہم اس کو کیمے میں مکس کر سکیں اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کرتے ہیں آنچ کو تھوڑا سا دیز کریں گی ہلکا سا اچھا کیمہ آپ بھون کے بھی بنایں تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہر چیز کچھی ڈالتے ہیں تو اس سے جو چکن کی یا اس کے بیف کی یا مٹن کی کیمے کی جو فشبو ہوتی ہے جو اپنی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ خانے میں اچھی نہیں لگتی تو وہ ٹوٹلی ریموو ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے میں ایسے ہی بناتی ہوں دوسری طرح بھی بناتی ہوں لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ مزے کا بنتا ہے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے جو شملہ میں رچ ہے وہ اس طرح کیوبز میں کاٹ لی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ کیمہ گل جاتا ہے اور پھر ملتی ہوں آپ سے سلیں جیچا کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جو ہوں ٹماٹر ان کی ہم چھلکیں ریموو کر لیں گے ایسے کرکہ میں ان کی چھلکیں ریموو کریں گے ہیما بھی گل چکا ہے چھلے ہیں ایسے کرکے میں چھلکا ریموو کرتی ہوں کیونکہ فوق سے ہو نہیں رہا تھا تو ہم اس سے کر لیتی ہیں بڑا زبردست بنیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں چھلکا تقریباً سارے ہی ریموو ہو چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے یہ جو میرے پاس سوریدار تھی نہیں تھی اس کو مرام سے نکال لیں گے تیز پتہ بھی میں نکال رہی ہوں نکالنا چاہیں تو نکال لیں میں نکال دیتی ہوں کبھی کبھی اور کبھی کبھی نہیں بھی نکالتی آپ کی مرضی ہے اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنا چاہتے تو بے شک آپ اندر ہی جانے دیں آپ کو مکس کریں گے اب ہم اس کو چی طرح سے مکس کریں گے اب میں جو ہے آنچ تیز کرنے والی ہوں اب اس کو بھون لیتے ہیں تک بھی خودا سا ہو جائے تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور بھون لیں گے اس کو بھون لیں گے اب میں اس میں گرہ ڈالیں گے اب میں اس میں آئل ڈالوں گی سا آئل ڈالیں گے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز اچھ طریقے سے گل چکی ہے چلانجی یہ بھی ٹھیک ہوں کریں گے اب سا آئل میں ہی میں مرچ اپنا وقت اگرہ ایڈ پر ہوں گے جس میں گرہ مسالہ بھی ایڈ نہیں کروں گے وہ میں آئل میں کروں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک چمس میرے پاس سپمش پاوڈر ہے میرے پاس جو میرچ ہے یہ کڑوی نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالیں گے جاؤ کہ آپ کو کت کو چاہئے یہ بلکل ہی کڑوی نہیں ہے میرش ڈالیں گے اچھا جی فرنس اس میں میں جو میرش ڈال رہی ہوں وہ یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ بڑے زبردست بڑے ذائقے والی ہوتی ہے اس کو یوز کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے ٹیسٹ انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا لیکن یہ میرش میں ڈالوں گی اور اس کو ہم کٹ لیتے ہیں جب ڈالوں گی میں آپ کو دکھا دوں گی اچھا جی دیکھ لیں ماشاءاللہ تو اچھی طرح سے قیمہ بھون چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں میں ڈال دوں گی جو ہمیں کٹ کے چکی ہوئے شملا میرش ڈال دوں گی یہ بہت زبردست سالن بنتا ہے آپ چیک کیجئے گا ٹرائی کیجئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا کلاسیکل بنتا ہے کتنا مزے کا ہوتا ہے اور آپ انشاءاللہ ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ سیکنڈ ٹائم بھی اس کو ضرور پرائی کریں کیونکہ شملا میرش جوتی ہے یہ جلدی گل جاتی ہے زیادہ ٹائم بھی لیتی ہے وہ ہم آنچ کو بلکل ہلکا کر دیں گے کہ تھوڑی دیر ہو جائے یہ زبردست سب بن جائے سالن اسے لئے میں نے بڑے بڑے کیوبز میں کٹا اس کو اب ہم جو ہے میرے پاس یہ سبز میرے چھا ہے اچھا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کافی کڑوی ہوتی ہے یہ اچھی کھاسی کڑوی ہوتی ہے مجھے پاکستان میں یہ امرش کے بھی نظر نہیں ہے گو سکتا ہوں کیونکہ جسے جسے میں ملون کھتی ہوں وہاں سے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ میں بھی ہوتی ہوں لیکن میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے مل جاتی ہے تو چیزیں ہی ہوتی ہیں جیسے ماشاءاللہ ہمارے کنٹری میں چیزیں ہوتی ہیں وہ باقی کنٹری میں نہیں ہوتی جیسے ہمارے آمی کافی میٹھ ہوتی ہیں ایک چمچ میں گرم مسارہ ڈال رہی ہوں اس کو اب میں کور کر دوں گی اس کو کور کر دیتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا سالان تیار ہے چلینجی ملتی ہیں تھوڑے دیر میں چلینجی اب ایک دکھت چک کرتے ہیں واؤ زبردست ماشاءاللہ چلینجی چلینجی ہمارا اکیمہ اور شملہ میں اس پر سالان تقریب بند تیار ہیں لیکن اب بھی ہمیں پانچ کنٹ اور درکار رہے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے دش آؤٹ ہمارا پہ ایک میرا فیورٹ انگویڈینٹس ایڈ کریں گے کیا ہے میتھی ٹسوری میتھی وہ ایڈ کریں گے اور آنچ کریں گے بلکل سلو اور اس کو رکھیں گے پانچ منٹ کے دم پہ اس کے بعد ہم اس کو کریں گے دش آؤٹ اور آپ کو پھر دکھا دوں گی انشاءاللہ چلینجی فرنڈز آپ نے میرے چینل کو جو نیو ہیں انہوں نے سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بیل آئیکن کو دبا دینے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے نئی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ